بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ساتھیو ڈاکٹر شبی چودری کی طرف سے آپ سب کو اسلام علیکم ویری گوڈ آفٹرنون پرام انگلینڈ جناب سب سے پہلے آپ سے ترخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب ہی کیا پلیز ڈو سبسکرائب ایٹ اس کے ساتھ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کافی آفتوں سے یا میں انہوں سے سوشل میڈیا پر مجھ پر جو اٹیکس ہیں ان فانڈل ایلیگیشنز ہیں کرتیسزم ہے وہ جیسے پنجابی کہنے دیئے کہ آٹا گندریوں اہلکی ہو رہی ہے یعنی کہ دوسری نفظیم ہے کہ جب آٹا گندری ہے تو عورت کو کہہ رہا ہے خامدر لائی کرنے کا مورسہ اس کا تو آٹا گندتے ہوئے ہرکت کیوں کر رہی ہے یہ تو ہوتا ہے تو ایسا یہ ہے کہ جو مخافت بڑھتی ہے اس کے بھی کچھ سائنس ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ میں کام کر رہا ہوں وہ کسی جگہ پر ریجسٹر ہو رہا ہے وہ ہٹ کر رہا ہے پیپل ہو میٹر دی نو وات آئیم سینگ این ان کو یہ بھی پتہ آیا کہ جو میں لکھ رہا ہوں یا کہہ رہا ہوں وہ کہاں کہاں ان کو ہٹ کر رہا ہے وہ کہاں کہاں پر دیہا ڈیفینسیو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اجاہرہ کے ان کے آپ نے بہت سے لوگ ہیں ان کو ایکٹیوییٹ کر دیتے ہیں آپ تین کروڑ کے لاغ بہا گوا دی ہے جمو کشمیر کی سوشل میڈیا پر اس وقت ٹارگٹ ایک آدمی بنا ہوا ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر شمیر چودری اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ مطلقہ لوگوں کو مطلقہ لوگوں کے جھنڈے کو فرستیت کر رہا ہے اور ہٹ کر رہا ہے اور مجھ پر بہت سے بہت سوال آئے ہیں وہ جواب دوں گا ڈاکٹر شمیر کی aur jaw Saud . 親 حول جس کی سواری پی both of of people of j mundo kishmir اور ان کو بهتلتر کوئی've up جس کی متٹر ہے آپ گیشتر ٹھیک ہے میں TB نہیں چلا سکتا کبھی MBP بکڑی پی نہیں آت میں لیکن الفاظ tegenیاżہ ہے نا وہ 않 found god são very important آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سا لفظ کی جگہ ar کے جگہ استعمال کرنا ہے کلم کا استعمال بھی بڑا اچھا ہوتا ہے تو میں کلم کا استعمال جانتا ہوں اور لفظوں کا استعمال بھی جانتا ہوں ٹھارہ سال کی عمر میں میرا پہلا اردو ناول شائع ہو گیا تھا ٹھیک میں کوئی شیخ ہی نہیں بگاڑ رہا برحال اس کو leave that aside یہ مقصد یہ کہنے کا تھا کہ میں لفظوں کو استعمال جانتا ہوں مجھے بہت سے سوال ہیں میں ان کا جواب دوں گا آج میں ڈھر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر دو تین سوال رکھنوں تو پھر لمبا ہو جاتا ویڈیو چار اکتوبر کی جو قومت کہتے ہیں سوکولہ قومت اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ چار اکتوبر گزر گیا میں نے اس پر لمبے تین مرحال میں کم سکر تین آرٹیکل لکھے ہوں کہ لمبے آرٹیکل ہیں وہ پیش کرتا ہوں لیکن سٹیل جن کہا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ مرگی کی ایک ٹانگ کچھ لوگوں کی مرگی کی ٹانگ ایک ہے وہ انہیں ماننے والے ہیں آپ جو مرشی پرزنٹ کر رہی نا جو کچھ ان کو پڑھایا گیا ہے وہ اس پر فالو کریں گے تو لیٹ اس اینیلائز کہ یہ چار اکتوبر کی قومت کیا تھی اس کے مقاصد کیا تھے یعنی پہلی بات یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی نے چار اکتوبر کی قومت کا اعلان کیا اس کا نام تھا غلام نبی گرکار خواجہ غلام نبی خواجہ غلام نبی گرکار مذہب میں ہم میشہ کہتا ہوں کہ انسان کا ذاتی ہے اس آدمی کا بھی جو بھی مذہب تھا وہ ذاتی تھا لیکن ایڈینٹی فائل کرنا ضروری ہے یہ قادیانی تھا یہ قادیانی ہے وہ لوگ ہیں جو عام مسلمان نے ہمارے پر سیر کے یا پاکستان کے مسلمان جمہو کشمیر کے مسلمان وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جمہیں مسلمان نہیں ہیں اس لیے کہ یہ رسول پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے میں اس کو ذرا نہ چھوڑتا ہوں جو مذہب جو ہے اپنے ذاتی مسئلہ ہے تو اس آدمی کا تعلق تھا مسلم کانفرنس کے ساتھ اس وقت دو بڑی جماعتیں تھیں ایک نیشنل کانفرنس نائنٹی فورٹی سیون کی میں بات کر رہا ہوں اور دوسری مسلم کانفرنس تھی جو کہ کافی چھوٹی تھی نیشنل کانفرنس سے اس آدمی کا تعلق مسلم کانفرنس سے تھا اور یہ آدمی جاتا ہے کہاں پر راول پنڈی میں بیٹھ کھا رہا ہے اعلان کر دیتا ہے کہ میں نے چار اکتوبر کی کوئی اعلان کر دیا ہے پرویجنل گورنمنٹ آف جمع کشمیر اور آج سے لے کر جو مہاراجہ جمع کشمیر ہے میں اس کو ڈیپوز کرتا ہوں موطل کرتا ہوں اور اس کے بعد جتنے لوگ ہیں یہ ایڈمیسٹریشن ہے اور جو آدمی میرے آرٹر کو فالو نہیں کرے گا اس کو اے بی سی سزا ملے گی اور اہماری لوگوں کو جمع کشمیر کے لوگوں کو کہتا ہوں وادی کے لوگوں کو نہیں ازاد کشمیر کے لوگوں کو اس ٹرک کی بطی کی پیچھے لگایا گیا نائنٹین فورٹی سیون سے ان کے لوگوں کی عقل کی تعریف کرنی پڑے گی اور پاکستان کی سٹیٹیجی کی تعریف کرنی پڑے گی یہ لوگ ابھی تک اس چار اکتوبر جو ٹرک کی بطی تھی اس کے پیچھے لگے گئے جب بھی اکتوبر آتا تو یہ شروع ہو جاتے ہیں میں نے دو تین آرٹیکل کا ذکر کیا ہے وہ میں نے پیشیر کیے ہیں ویڈ ایویڈنٹس فرم ڈیفرنٹ سکولرز آف ازاد کشمیر اور جمع کشمیر ان کے قدابوں کے والے دے کا لکھا ثابت کیا ہے کہ یہ ایک فراٹ تھا اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جے کے ایل ایف میں بڑا مقدس مانا جاتا تھا چار اکتوبر کو جب میں نائنٹین ایٹی فائی میں سیکرٹی جنرل بنا لیٹ می ایمپسائز کہ جے کے ایل ایف کا اس وقت کا جو سٹرکر تھا اس میں جو پاور ہوتی تھی وہ لائی کرتی تھی سیکرٹی جنرل پریزیڈنٹ ہوتا تھا لیکن وہ فگر ایڈ ہوتا تھا تو میں نے بھی ایک آت بار چار اکتوبر کو غالب کیا پھر آستہ آستہ میں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ حقیقت نہیں ہے گریجوری اس کو میں کٹ نہیں کر سکتا تھا تو اب یہ لیٹس انیلائز کی ہے کیا تو یعنی ایک آدمی جاتا ہے جب مسلم کانفرنس سے اس کا تعلق گیا ہے مسلم کانفرنس کے لیڈرشپ راول پنڈی پر موجود تھی سینئر لیڈرشپ آف مسلم کانفرنس ان کو بھی کنسلٹ نہیں کیا گیا اس سے پہلے یہ کہاں جاتا ہے لاہور میں کس کے پاس اس کو یہاں بیجا گیا اور اس نے یہ اعلان کیا کیونکہ کادیانیوں کے یہ تھا کہ کشمیر اس پر ہم قبضہ کر سکتے ہیں یہ کادیانیوں کی ایک ریاست بڑھ سکتی ہے جہاں سے وہ اپنے مذہب کا پرچار کریں گے اچھا یہ آدمی مثلا جو دعویٰ کرتا ہے جس نے ٹرک کی بطیق پیچھے لگایا ہوا ہے سب کو یا بہت سے لوگوں کو اس کو نہ تو مسلم کانفرنس کے لیڈرشپ کی امائیت آسل تھی نہ نیشنل کانفرنس کے لیڈروں کی امائیت آسل تھی امائیت کس کی آسل تھی سوچ رہے ہیں پھر یہ بھی ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرنے کے بعد کہاں جاتا ہے واپس سر ہی نگر جاتا ہے کیوں جہاں کے لوگوں کو ایری سنگھ کو انہوں نے اس نے دپوز کر دیا موطر کر دیا وہاں پر پھر تو کیا کرنے جا رہا ہے تیرے پاس تو فورس ہونے چاہے جو بھی لگتے ہیں کہ اوزاد کشنل فورس تھی تو وہ فورس ہونے چاہے نہیں کہیں ساتھ نہیں کہی تیرے اور صدر کو بیجنا ضرور سمجھا تیرے وہاں پڑے کراکارن دے ہوگی وہ کیوں لگے وہاں پر جا کر گرستار ہو گیا کیونکہ یہ صدارت تھی اس کی اب اس کو میں اس لیے اس کو بیان کرتا ہوں سمجھانے کے لیے مصر سریعہ جو تھا ایٹ ون ٹائم جو دمشق اس کا کپیٹل تھا وہ بھی باشر الاسد کے پاس سارا نہیں تھا اس کے بھی چار پانچ ایسے تھے تھوڑا سارا آگیا تھا جس پر باشر الاسد کا کنٹرول تھا باقی مختلف لوگوں کے پاس تھے اس کے باوجود جب بھی انٹرنیشنلی کسی کو پوچھا جاتا تھا کہ سریعہ کا پریزیڈنٹ کون ہے سارے کہتے تھے باشر الاسد اس وقت بڑی خراب تھی اس کی کوئی پتہ نہیں تھا کب وہ فول ہو جائے گا اس وقت پھر اس کے بعد رشیہ نے انٹرون کیا اور اس کے بعد اس کی پوزیشن سٹیبل ہوئی اس وقت بھی دمشق جو ہے سریعہ جو ہے یہ مختلف لوگوں کے پاس ہے خاص طور پر سریعہ جب میں اوہرال بات کرتا ہوں لیکن سریعہ کا جو غمران ہے وہ باشر الاسد مانا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارے اس قادیانی بائی کا جو خط ہے جو صرف ایک خبار بھی پایا ملٹری گیزٹ میں شایا ہوا پاکستان کے اس میں شایا ہوا اس کے بعد لوگوں میں بات میں کافییں کی ہیں ٹھیک وہ مختلف جھنگوں پر اس کو پیش کیا گیا اس کا خط اتنا پاورفول تھا کہ اس نے مہاراجہ کو ختم کر دیا اس کی ادمنسٹیشن کو ختم کر دیا اور وہ اتنا پاورفول خط تھا پہلی بات ہے کہ وہ گیویم کس پاور نوپڑی انسیس دیکھ وٹ پاور وٹ رائیٹ دی دی اے اس کا کوئی جواب نہیں ہے جو تو ایسے ہی ہے جیسے کہ میرے آپ دوست نے ایک آس پارٹ کمی پر تشریفیل آ چکے میرے پروگراموں میں وہ وٹ رہتے ہیں دوٹن کے اس کے ساتھ کسی بھی شہر ہے لنٹن سے بھی زیادہ دوٹنی ہے وہاں پر ان کی ایک میں ان کی ایک کمپنی ہے اس کی میرے نیتے ہیں وہ آکھونٹنٹ ہیں تو بات اینڈ کو کس نام سے جانے جاتے ہیں کافی مشہور ہیں تو ان کے پاس کافی لوگ کام کر رہے ہیں جیسے ان کی ایپلوئیز ہیں یہ تو ایسی ہی ہے کہ میں ڈھوٹن جاؤں اور وہ آپ پر بیٹھ کر کہہ دوں اعلان کر دوں پریس کانفرنس کر دوں کہ میں نے اباس بات کو موطر کر دیا فرم ٹوڈے آنڈ ورڈ ایس نو لونگر چیف ایکزیکٹیب آف بات اینڈ کو اس کو موطر کر دیا اور جتنے اس کے ایپلوئیز ہیں ان کو آرڈر رہا ہے میری طرف سے کہ آپ ایسا کریں کہ میرے حکم کو فالو کریں اور اس کو فالوو اباس بات 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 کو موطر کر دیا اور جتنے کہ ایسی ایم پلوئیز ہیں کہاں سے یہ اینکٹ کیے یہ مجھے بتانے یہ آپ کو دبی ہے یہ مزاک کیا ہے اس مزاک کو بھی تا کہ یہ سمجھ نہیں تلوں اور یہ چلا جا رہا ہے پھر جسے دیکھے تھے کہ ایک اور مثال میں آنے کے لیے میں نے اسریعہ کے مثال دے دی باٹین کو کی مثال دے دی اس وقت پاکستان کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو پاکستان کی قومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ایماران خان کی قومت کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم افغانستان کا ایسا تھے اور ہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ جیلم تاک دریائے جیلم تاک افغانستان کا ایسا ہے اور جو طالبان ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جیلم تاک ان کا ایسا ہے لیکن میجورٹی افدہ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دریائے سن تاک یعنی اٹک تاک دریائے اٹک کا جن پل ہے وہاں تاک جو ایرا کم ان کا ہونا چاہیے ٹھیک یہ کون کہہ رہے ہیں طالبان کہہ رہے ہیں وہ سے اس خطے کے لوگ یعنی پاکستان کے لوگ کر رہے ہیں کے پی کے اب فرض کیا کہ دس آدمی کے پی کے سے شاور سے اٹھا چلے جاتے ہیں قابل وہ وہاں پر بیٹھ کر اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے وزیر آزم شہباز شریف کو مطل کر دیا ہم نے صدر پاکستان کو مطل کر دیا ہم نے باجوا صاحب جو آرمی چیف ہیں ان کو ختم کر دیا ہم نے نئی قمت بنا دی ہے اور ایوری پاری شور فالو مائنس اپنی اعلان کر رہے ہیں اور کیا بھی یہ ہو جائے گا اسے دنیا میں رہتے ہیں کل پر سو میری بات ہو رہی تھی ساری صاحب سے وہ بھی چونکہ مجھ سے پہلے وہ سیکٹری جنرل تھے انہوں نے بڑے اچھے کابل آدمی ہیں میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ جنہی جنہی جنہو کشمیر کے جو سنکنگ لوگ ہیں انہوں میں سے ایک ہیں تو میری ان سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ چار کتوبر کو مانا کرتے ہیں تو آپ نہیں مانتے انہوں نے کہا بھی ہمیں اس وقت چار کتوبر اور چوبیس کتوبر چوبیس کتوبر کو جو ایرے گوورمیٹ آف بیجوان ازاد کشمیر سیٹ اپ کی گئی ہے وہ کس نے کیا پاکستان نے اس نے کہا کہ ہمیں اس کا تقابل کرنا تھا تو چار کتوبر اسے ہمیں بہت اچھی نظر آلیتی لیکن مسئلکت ہمارے پاس اتنی انفرمیشن نہیں تھی دوز ڈیسیشنز ور میڈ بیٹی نولیج آف ایٹا 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 اب مزید نولیج آگیا میں یہ کیا مسئلہ تھا تو لہٰذا ہم نے اس کو مصرد کریا ہم مصرد کرتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں جو جنہیں پھر اگین میں یہ کہوں گا کس کے پاکستان کو پاکستان کے پارشی سازداروں کو انہوں نے بے کوفوں کو کہہ دیا آپ ازاد ہیں اور یہ کون کہہ رہا ہے وہ صبح آ کر کہتا ہے سردار ابن رحیم خواف صاحب کو کہ آج ہم نے آپ کی کمت بنا دی ہے ازاد کمت اور آپ اس کے پہلے پریزیڈنٹ ہیں سردار ابن رحیم صاحب اس کے بعد ہم کہتے ہیں چوبیس اکتبل کو ہماری کمت بن گئے اور آم ازاد ہیں آنکہ غرنامی کی بطرین جو شکر ہے وہ ہمارے ہاں لیکن بس پاگنوں کے ذہن میں یہ بات بتا دی گئی اور زبیر صاحب زبیر ساری کے لفظ پھر میں کوٹ کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کومی کمینڈک ہیں کومی کمینڈک جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا سے سب سے بڑی کچھ چیز ہے وہ کون آئے اس کو یہ بتایا جائے کہ جہاں پر سمندر بھی ہوتا ہے یا دریا بھی ہوتا ہے یا اوشن بھی ہوتا ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے وہ کہے گا جس آدم کا دماغ خلاف ہوگی ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ سب سے بڑی چیز یہ کون آئے جہاں پر وہ گمتا ہے اسی طریقے سے ہمارے کچھ لوگ ہیں وہ یہ فانتسی وولڈ میں رہتا ہے یہ ایک ببل بنایا ہے وہ انہوں نے اس کے اندر رہتا ہے if they are satisfied to live in that well like a frog of a well then I have no problem with that I have no issue you can stay there if you want to live in that fantasy world of yours imagine the fantasy world I have no problem with that دوسری لوگوں کو بے ہوتا ہے یہ سارا مسلا میں پہلے کہہ چکوں ابھی بھی کہتا ہوں دو آرٹکل میں نے بھی سکتے پر کرنا اگر کسی کو یہ سمجھ آگئی ہے تو اچھی بات ہے اگر نہیں آتی تو میں صرف یہ کہوں گا کہ چار اکتوبر was not pro people it was not pro JK and it was not pro democracy یا pro independence یہ ایک جمو کشمیر کی جو ازادی کی تاریخ جو شروع تھی اور جس کا یہ تھا کہ مہارجہ پاکستان کے ساتھ لاکھ نہیں کرنا جاتا تھا اس کو صداد دینے کے لیے یہ سب کچھ ہوا تھا جو ٹرائبل انویجن ہوئی تھی وہ بھی اس لیے ہوئی تھی اس کا یہ اس کا جو سیکل پارڈ ہے وہ چار اے سوری چو بیس کتوبر یا چار کتوبر تھا تھی انہوں نے پہلے بائیس کتوبر کو یہ کیا نا اس کی بنیاد پہلے انہوں نے چار کتوبر ہو رکھی that is the truth لیکن ہمارے ہمارے بیفکوف ایسے بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ 22 کتوبر جو ہے اس لیے ہوا تھا کہ پاکستان کو پتا لگیا تھا کہ ازاد کشنری کی فوج اور سردنگر کو خطا کرنے والی تھی وہ فرضی فوج تھی کہاں پر ان کو یہ نہیں پتا یہ فرضی فوج بھارت میں اپنائی کی تھی اس کے بارے میں کبھی بات بھی بات کریں گے میں صرف یہ کہوں گا if you have any questions regarding this or any other matter میں جواب دوں گا میرا کام جو ہےنا information provide کرنا کسی کو قائل کرنا ہر کسی نہیں ہے let people decide according to their conditions کچھ کے پاس ضمیر ہے کچھ کے پاس نہیں ہے کچھ کے پاس عقل ہے اس کو اسمال بھی جانتے ہیں کچھ کے پاس عقل ہے وہ اقلاق سے اسمال نہیں جانتے ہیں یا اس عقل کو کنٹور کرنے بہت کوئی شہ رہے ہیں میری طرف سے خدا بہت سے ڈکافٹی گئرسیل